بار برکات شیخ کے میرے ایک سوال ہے کہ عیدین کی جو نمازیں ہیں ان کے لیے عورتوں کے عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آنے کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے کیونکہ ہمارے ہاں عورتوں کو عیدین کی نمازیں کے لیے چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الازحاق ان کے لیے ان کو عیدین میں آنے عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہوتے تو اس کے بارے میں شریعت کے روشنی میں قرآن حدیث کی روشنی میں رحمہ فطر رحمہی کر دے کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا ہوتا جزاک اللہ خیر میرے بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے یہ سوال میرے پاس اس سے قبل بھی آیا ہوا ہے اور میں نے لوگوں کو بتایا ہے لیکن میں چاہتا ہوں زیادہ فائدہ ہو اس کے لیے میں اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیا جائے دیکھئے دو مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو عورتوں کو خواتین کو عیدگاہ میں لے جاتے ہیں ان کا انتظام کرتے ہیں چاہے عید فطر ہو چاہے عید الادہا ہو کچھ لوگ انتظام کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو انتظام نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو عیدگاہ میں لے جانا چاہیں تو مسئل تو اب صحیح کیا ہے جو لے جاتے ہیں عیدگاہ میں خواتین وہ صحیح ہیں جو نہیں لے جاتے ہیں وہ صحیح ہیں اب ہمارے سامنے میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے سناتا ہوں امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ پیان فرماتی ہے امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو نکالیں کہاں نکالیں عید الفطر کے موقع پر اور عید العدہ کے موقع پر ان کو نکال کر کہاں لے کے جائیں عیدگاہ لے کے جائیں پھر نبی علیہ السلام نے آگے فَأَمَّ الْحُوِيَّةُ فَيَعْتَزِلْنَا الصَّلَاةَ وَيَشْحَدْنَا الْخَيْرَ وَدَعْوَةُ الْمُسْلِوِينَ اب رہا معاملہ جو عحید والی عورتیں ہیں وہ نماز سے الگ رہیں گی لیکن جو پوری مسلمانوں کی جماعت وہاں جماع ہے اس خیر میں وہ شریک ہوں گی اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں گی اب امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری خواتین ہیں جن کے پاس جلباب نہیں ہوتے یعنی اڑھنی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اڑھنی اڑھ کر پردہ کر کے وہ عید الفطر یا عید الادحان کے جائیں گاہ میں قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَتُلْبِسَهَا اُخْتُهَا جَلْبَابَهَا سمجھ کے مسلمان جو دوسری بہن ہیں جن کے پاس پردے کا انتظام ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اس بہن کو پردہ اڑھنی اڑھایا جن کے پاس اڑھنی نہیں ہے لیکن دوسری خاطر کو چاہیے کہ اس کو پردہ دے اڑھنی دے جن کے پاس نہیں ہے لیکن اس کو بھی اڑھنی آنا ہے یہ حدیث کہنا ہے مسلم شریف کے اندر اس میں کوئی شک نہیں اس حدیث کے اندر برکر صحیح حدیث ہے دوسری حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینے کا واقعہ ہے کہ ادگاہ کی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے موقع پر نماز پڑھائی پھر اس کے بعد فبعدہ بس صلاتی یعنی نماز پہلے پڑھایا ثم خطب پھر اس کے بعد خطبہ دیا فلمہ فرغہ نزلہ فعتنسہ پھر جب آپ فارض ہوئے خطبے سے تو ممبر سے اتر کر عورتوں کے پاس تشریح لائے فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّوْ عَلَى يَدِ بِلَال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ادگاہ میں نصیحت کی اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے کاندے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے یہ بخاری شریف کے ادر حدیث ہیں یہ دو حدیثیں مسلم شریف کی اور بخاری شریف کے ثابت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر عورت چاہے وہ حیث کی حالت میں ہو چاہے وہ بے پردہ ہو لیکن دوسرے سے پردہ لے کر اوڑھ لے لے کر پردہ کر کے وہ ادگاہ بھی آئے آزر ہو وہاں نماز پڑھنے والی خاتون نماز پڑھے گی جو نماز کے لائق نہیں ہے وہ وہاں بیٹھی رہی گی اور دعاوں میں شریف ہوگی نبی علیہ وسلم نے حکم دیا اس لئے خواتین کو ربید الفید کے موردے پر ادگاہ آنا چاہیے اور دقرید کے موردے پر بھی ادگاہ آنا چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اب اس کی مقابلے میں اگر کوئی مفتی فرمان جاری کرتا ہے کہ ادگاہ میں عورتیں نہ آئیں تو یہ بہت بلی جوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ فرمان جاری کرتے ہیں ایسے مفتی کے فرمان پر نہیں چلنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں حرمان جاری کرتے ہیں بڑھئے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیں گے اب کیا ہے جو مفتی ہے مولوی عالم ہے یہ لوگوں کو کیا سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ عورتیں خواتین کیوں نہیں آئیں گے عدگاہ یہ فتنے کا زمانہ ہے حالات اچھے نہیں ہے زمانہ اچھا نہیں ہے تو اس لیے وہ عدگاہ نہیں آئیں گے اب میں اسے ایک سوال کرتا ہوں یہ بیچاری خواتین یہ بیچاری عورتیں عید کا سارا سامان کہاں سے خریدتی ہیں مولوی مفتی عالم امام اور ہر گھر کے لوگ اپنے خواتین کو پیسہ دیتے ہیں جا کے کمڑا خرید لو جا کے سمجھ خرید لو جا کے جوتیاں خرید لو جا کے چھوڑیاں خرید لو اب عورت گھر سے نکل مارکیڑ جا رہی ہے گھوم رہی ہے ایک ایک دبان جا کے چکر لگا رہی ہے اور سارا سامان عید کا خرید رہی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو بنا نہیں دکھتا ہے لیکن جب عید گاہ میں جانا ہے پردے کے ساتھ اور پورے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے تو یہاں پہ لوگوں کو برا دکھتا ہے کتنے حصوص کی بات ہے کم از کم ایسے لوگ جس کو اللہ نے پاور دیا ہے ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطھ کو جھاری کریں اور خواتین مطالبہ کریں علماء کرام سے کہ ہمیں عید گاہ میں جانا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے سے آج تک مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کا انتظام ہے عید کی نماز بھی پڑھتی ہے بخریت کی نماز بھی پڑھتی ہے جمعہ کی نماز بھی پڑھتی ہے اور بلکہ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتی ہیں کوئی اس کو برا نہیں کہتا لیکن ہمارے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے بہر کے شریعت کی روشنی و اسلام کی روشنی کے خواتین کو ادگاہ جانے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخریت کے نوقع پر ادگاہ میں جانے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حق نہیں پہستا ہے کہ خواتین کو مسلمان اور عورتوں کو پورے بردے کے ساتھ پورے حیاء کے ساتھ پورے شرم و حیاء کے ساتھ ادگاہ ہیں ان کو لے کر کے جائیں اور وہاں نماز پڑھنے والے خواتین نماز پڑھیں یا نہیں تو کمس کو وہاں دعائے کریں دعاوں میں شریک ہو اور پھر اپنے گرد واپس آ جائیں تو اس کی خواتین کو ادگاہ جانا چاہیں منع کرنے والے غلط ہیں مریدگاہ لے جانے والے میں برست و سعیم اللہ تعالیٰ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین